اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریز میں ایک سبردست کہانی جس کا عنوان ہے ہو گرالی کا آدم خور اور اس کے مصنف کا نام ہے کینیتھ اینڈرسن اور یہ اس کا تھرڈ پارٹ ہے اس نے اپنے کرتے کی چیپ سے ایک پرانا بوسیدہ کاخص نکالا اور مجھے تھما دیا جم کابیٹ نے واقعی اس شخص کی تعریف کی تھی اور اس سے بڑا سرٹیفیکٹ اور کیا ہو سکتا تھا تم بیرور کیسے اور کیوں کرائے چناب میرے یہاں آنے کی اصل وجہ تو آپ ہی ہیں کیونکہ مدت سے آپ کا نام سن رہا ہوں آپ کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا گزشتہ چار ماہ سے بنگلور کے ایک تاجر کے ہاں چوکیدار کی حیثیت سے ملازم تھا مسٹر ویلیم سائمن اس تاجر کے ہاں آتے جاتے تھے ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ ان کے والد کا خط آیا ہے وہ اسے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں کیونکہ ایک آدم خور اس علاقے میں نمودار ہوا ہے جس نے بہت سے آدمیوں کو ہڑپ کر لیا ہے مسٹر ویلیم نے بتایا تھا کہ وہ اس آدم خور کو مارنے کے لیے ضرور جائیں گے انہوں نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلو میں نے حامی بھر لی کہ آپ سے ملاقات ہو جانے کا امکان تھا میں جانتا تھا کہ آدم خور کے بارے میں خبریں آپ تک ضرور پہنچیں گی اور چونکہ اس کی سرگرمیاں بیرور اور ہوگرالی کے حلاقے میں پھیلی ہوئی ہیں اس لیے آپ ضرور وہاں جائیں گے چنانچہ میں نے مسٹر ویلیم سے کہا کہ وہ بیرور پہنچیں میں ایک روز بعد آؤں گا یہ اس لیے کہ میں جس شخص کے ہاں ملازم تھا وہ مجھے مسٹر سائمن کے ساتھ جانے کی اجازت کبھی نہ دیتا بہرال آج دوپہر جب میں بیرور سٹیشن پر اترا تو پتا چلا کہ ویلیم صاحب آدم خور کا کھاجہ بن چکے یہ خبر سن کر میں سخت پریشان ہوا یہاں آنے کے لیے مختلف گاڑیبانوں کی منت سماجت کر ہی رہا تھا کہ مسٹر ڈونلڈ وہاں پہنچ گئے یہ بھی کسی بیل گاڑی کی تلاش میں تھے مگر ان میں سے کوئی بھی ادھر آنے کے لیے تیار نہ تھا مسٹر ڈونلڈ کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ آپ کے صاحبزادیں اور آپ کرنل سائمن کے باغ میں ٹھہرے ہوئیں میں اسی وقت ان کے ساتھ چل پڑا اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے یہ بھی سنائے کہ کرنل سائمن صاحب کا دماغ اُلٹ گیا ہے ہاں اور یہی میری پریشانی کا اصل سبب ہے بہرحال کچھ نہ کچھ انتظام ضرور ہو جائے گا تمہارے آنے سے مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے تم کتنے دن کی رخصت لے کر آئے ہو دس دن کی جناب ٹھیک ہے اب تم یہ کرنا کہ صبح اٹھتی بیرور اور اس کی نواہی بستیوں کی طرف نکل جانا اور تین خچر یا سستے گھوڑے خرید لانا حالات ایسی ہیں کہ کوئی گاڑیبان ہمارے ساتھ جنگل میں سفر کرنے کو تیار نہ ہوگا اور اس سے پیشتر کے آدم خور ان تمام بستیوں کو ویران کر دے اس کا خاتمہ کر دینا ضروری ہے میں نے خادر کے ڈپٹی کمیشنر کو خط لکھ دیا ہے وہ کرنل سائمن کو ہسپتال پہنچانے کا انتظام کر دیں گے اس اسنا میں تم ہماری حیر حاضری میں ان کی حفاظت کرنا آدم خور کرنل صاحب کی تاک میں ہے فکر نہ کیجئے صاحب میں جی جان سے حاضر ہوں ابھی ان بازوں میں اتنی قوت ہے کہ شیر کا گلہ چیر سکے میں ہس پڑا شاواش مجھے ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے اگر میں نے محسوس کیا کہ تم میرے ساتھ ٹھیک تھاک رہے اور کام کے آدمی ثابت ہوئے تو میں تمہیں اس تاجر سے زیادہ تنخواہ پر اپنے پاس رکھ لوں گا تمہارا نشانہ کیسا ہے ان الفاظ سے ابراہیم کے چہرے پر مسرد کی لہر دوڑ گئی صاحب میں اس سے زیادہ کچھ نہ کہوں گا کہ آپ ابراہیم کو کسی میدان میں پیچھے ہڑتا نہ پائیں گے اب رہا نشانے کا امتحان ذرا اپنی رائفل مجھے دیجئے یہ کہہ کر اس نے رائفل مجھ سے لی اور ادھر ادھر دیکھا سامنے کوئی تیس چالیس گست کے فاصلے پر ایک ٹوٹی ہوئی میز پڑی تھی دیکھئے جناب میں اس میز کی دائیں ٹانگ کا نشانہ لیتا ہوں اس نے یہ کہتی لبلی بھی دبا دی دوسرے ہی لمحے گولی میز کی دائیں ٹانگ پر لگی اور اس کے پر خچے اڑ گئے خوب بہت خوب ڈونلڈ نے داد دی ابراہیم نے انکسارانہ انداز میں سر چھکایا دفتن ہمارے سروں پر دو بڑی چمگادنے اڑتی ہوئی دکھائی دی ابراہیم نے رائفل سے نشانہ لیا اور دوسرا فائر کیا آنن فانن ایک چمگادر کلابازی کھاتا ہوا زمین پر آگرہ بس بھائی بس مجھے معلوم ہو گیا کہ تم نشانے کے بڑے سچے ہو میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا آؤ اب اندر چل کر بیٹھیں معلوم ہوتا ہے تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا ابراہیم نہائی دلچسپ آدمی ثابت ہوا رات کو کھانے سے فارغ ہو کر جب ہم کافی پینے بیٹھے تو اس نے پہلی جنگ عظیم کے چشم دید واقعات سنائے پھر کرنل جم کوربیٹ کا ذکر چھڑ گیا ابراہیم کی آنکھوں میں ایک چمک نمدار ہوئی بولا صاحب آپ بھی مانے ہوئے شکاری ہیں اور مجھ سے زیادہ جم کوربیٹ صاحب کو جانتے ہوں گے لیکن میں نے جو دو ماہ کا عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے وہ زندگی بھر یاد رہے گا ان سے تمہاری ملاقات کہاں ہوئی تھی کرنل نے اس سرٹیفیکٹ میں تمہاری بڑی تعریف لکھی ہے وہ کون سا واقعہ تھا جب تم نے ان کی جان بچائی صاحب میں نے کیا خدا نے بچائی بس عجیب اتفاق تھا اگر ایک ثانیے کی تاخیر ہو جاتی تو وہ موزی کوربیٹ صاحب کو اٹھا کر لے جاتا وہ جاتے جاتے مجھے زخمی کر ہی گیا یہ دیکھئے میرے بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں غائب ہیں ابراہیم نے اپنا بائیں ہاتھ ہمارے سامنے کر دیا میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کی آخری دو چھوٹی انگلیاں ادڑی ہوئی ہیں کلائی اور کوہنی پر بھی گہرے زخموں کے نشان نظر آتے تھے ذرا تفصیل سے سناو یہ حادثہ کیسے ہوا کوربیٹ صاحب کو میری جو خوبی پسند آئی وہ یہ تھی کہ میں بلند سے بلند اور مشکل سے مشکل درخت پر چڑھنے میں ماہر ہوں یہ سن انیس سو اٹھائیس کا ذکر ہے ان دنوں کماؤں کے ایک علاقے میں جہاں دریائے کوسی بہتا ہے جنگل کی کٹائی کا کام زوروں پر تھا میں بھی پھرتا پھراتا وہاں جا نکلا مزدوری خاصی معقول تھی ایک وقت کا کھانا بھی ٹھیکے دار کی طرف سے ملتا تھا چنانچہ میں بھی مزدوروں میں شامل ہو گیا دریائے کوسی کے دائیں کنارے پر ایک گاؤں آباد ہے اس گاؤں کے مرد دن بھر جنگل میں درخت کٹتے اور ان کی عورتیں پرلے کنارے پر جنگل میں اگی ہوئی خاص کٹتی تھی اس کماؤں سے نہائیت امدہ قسم کا کاغذ اور گتہ بنایا جاتا تھا جنگل سے کچھ فاصلے پر ایک سر سبس پہاڑی تھی جس پر گاؤں کی عورتیں سیر کے لیے جایا کرتی تھی نومبر کا مہینہ تھا ایک روز ایسا ہوا کہ اس پہاڑی پر شیر بیٹھا دھوپ سے ایک را تھا کہ دو لڑکیاں ہستی کھیلتی ادھر جا نکلیں اور بے خبری میں شیر کے نزدیک پہنچ گئیں شیر اس مداخلت پر ناراض ہو کر غر رائی تھا کہ ان لڑکیوں میں سے ایک بدحواس ہو کر بھاگی اس کا پیر فسلا اور وہ اونچی پہاڑی سے لڑکتی ہوئی کئی سو فٹ نیچے ایک گیری کھائی میں جا گری بھیجا پاش پاش ہو گیا اور وہ گرتی مر گئی دوسری لڑکی بھی بھاگی شیر اس کے پیچھے لپکا اور اسے پنجہ مار کر گرا دیا لڑکی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی لیکن شیر نے اسے کھانے کی کوشش نہ کی کیونکہ اس وقت تک وہ آدم خور نہیں بنا تھا یا اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا دونوں لاشیں رات بر وہیں پڑی رہیں ایک پہاڑی پر دوسری کھائی میں اگلے روز گاؤں والے جب ان کی تلاش میں نکلے تو معلوم ہوا کہ ایک لاش تو لگڑ بھگوں اور گیرڑوں نے نوچ نوچ کر کھا لی ہے دوسری پر شیر نے پنجہ آزمائی کی ہے اس حادثے کے تقریباً دو یا تین روز بعد ہی پھر ایک لڑکی غائب ہو گئی اس کی لاش بھی اسی پہاڑی کے دامن میں ایک جگہ گھاس کے اندر پڑی پائی گئی یہ کارستانی بھی شیر ہی کی تھی آہستہ آہستہ ان وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا جنگل میں کام کرنے والے مستوروں میں دہشت پھیلنے لگی اور وہ کام پر جاتے ہوئے ہچ کچانے لگے ایک ماہ کے اندر اندر اس آدم خور نے تقریباً اٹھائیس افراد کو ہڑپ کر لیا اور ہر طرف ہاہا کار مچ گئی وہ اتنا ندر اور ایار تھا کہ دن دہارے بستی میں آ کر ایک نہ ایک عورت یا بچے کو اٹھا کر لے جاتا چھوپڑیوں کی کچھی دیواریں خاص فونس کی چھتیں اور لکھڑی کے بنے ہوئے باڑے اس کے سامنے کوئی حقیقت نہ رکھتے تھے اس دوران میں مقامی شکاریوں اور دو بیرونی شکاریوں نے بھی آدم خور کو ہلاک کرنے کی کوشش کی مگر یک کے بعد دیگرے اس کے ہتھے چڑ گئے حتیٰ کہ ان وہمی دیہاتیوں میں مشہور ہو گیا کہ شیر کے روپ میں کوئی بلا یا بدروعے جو ان سے ناراض ہو کر انتقام لے رہی ہے چنانچہ ان لوگوں نے اس بلا سے نجات پانے کے لیے پوجہ اور بھینٹ کا انتظام کیا لیکن جس رات گاؤں کے چھوٹے سے مندر میں یہ رسم ادا کی جانے تھی اسی رات کو مندر کا پجاری خائب ہو گیا بدنصیب شخص رفہ حاجت کے لیے مندر سے کچھ فاصلے پر گیا اور جب واپس آ رہا تھا تو یکا یکا آدم خور نمودار ہوا اور چشم زدن میں پجاری کو اٹھا کر لے گیا مندر میں جمع ہونے والوں نے پجاری کی چیخیں بھی سنی لیکن وہ اسے بچانے کے لیے کچھ نہ کر سکے اور رات بھر دروازہ بند کیے بیٹھے رہے صبح اس مقام پر جہاں شیر نے پجاری پر حملہ کیا تھا پیتل کی لٹیا پڑی پائی گئی کہیں کہیں خون کے دھبے اور نوچے ہوئے کپڑے بھی دکھائی دئیے اس حادثے کے تین دن بات کا ذکر ہے میں چار آدمیوں کے ساتھ پانی کے لیے دریا پر جا رہا تھا ہم سب کلہانیوں سے مسلح تھے اور بیل گاڑی پر سفر کر رہے تھے اس پر ہم نے بڑے بڑے گھڑے اور دوسرے برطن بھی لاد رکھے تھے گاؤں سے دریا کا فاصلہ وہ مشکل ڈیڑھ پونے دو میل ہوگا چونکہ گاؤں کا کوئی شخص تنہا دریا پر نہ جاتا تھا اس لیے مویشی اور انسانوں کے لیے پانی دریا سے لایا جاتا تھا اس مقصد کے لیے گاؤں کے آدمی باری باری دوپہر کے وقت دریا پر جاتے اور پانی بھر لاتے ابھی ہم دریا تک پہنچے ہی تھے کہ ایک جانب سے شیر کے ہورانے کی آواز سنائی دی میں نے فوراں بیلوں کو روکا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں آرام کر رہا ہے بھائیہ گاڑی دوڑا کر بھاگ ایک شخص نے گھورا کر کہا اب ہم دریا پر نہ جائیں گے اپنی کلہانیاں سنبھال لو اگر شیر نے حملہ کیا تو ہم مل کر اسے ختم کر ڈالیں گے میں نے ساتھیوں کی حمد بھندائی اور گاڑی چلا دی لیکن فوراں ہی شیر پھر ہو رہایا اور اس مرتبہ چاروں آدمی گاڑی سے کودے اور لپک کر درختوں پر چڑ گئے اب تو میں بھی گھورایا اور درخت پر چڑنے کے لیے دوڑا لیکن ایسا معلوم ہوا کہ شیر میرے تاقب میں ہے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لمبا تڑنگا انگریز ہاتھ میں رائفل لیے لمبی خانس میں کھڑا تھا میں حیران تھا کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا اور کیا شیر کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچی اتنا تو میں جان گیا تھا کہ وہ شکاری ہے ساہب جلدی سے درخت پر چڑ جائیے شیر نزدی کیے میں نے پکار کر کہا اور ہاتھ سے درخت پر چڑنے کا اشارہ کیا مگر وہ میری اس حرکت پر بے پروائی سے ہسا اور قریب آ کر نہائیت صاف اردو میں بولا ارے تم اتنا ہٹا کٹا جوان ہو کر شیر سے ڈرتا ہے ساہب وہ آدم خور ہے اور اس نے بہت سے آدمیوں کو ہڑپ کر لیا ہے اتنے میں انگریز شکاری نے مو پھیر کر حلق سے شیر کی آواز نکالی اور کہکا مار کر ہسنے لگا میں بہت شربندہ ہوا اور درخت سے نیچے اتر آیا تم لوگ درخت پر بہت تیزی سے چڑھتے ہو اپنے ساتھیوں کو نیچے اتر آنے کے لیے کہو اور بتاؤ کہ وہ آدم خور رہتا کدھر ہے میں اسی کی تلاش میں ہوں اس طرح جم کاربیٹ صاحب سے میری ملاقات ہوئی جناب وہ عجیب و خریب آدمی تھے اور شیر کی بولی بولنے میں تو کمال رکھتے تھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ شیرنی کی بولی بول کر شیر کو بلانا چاہتے تھے انہیں جنگل کے بہت سے جانوروں کی بولیوں پر عبور حاصل تھا تم ٹھیک کہتے ہو کاربیٹ حظیم شکاری ہے اور ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے ہاں صاحب ان کے دلوں میں انسانوں کی محبت اور ہمدردی کا جذبہ قدرت نے کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا کاربیٹ صاحب نے بتایا کہ وہ ڈاک بنگلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور اسی آدم خور سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے آئے ہیں یہ سن کر ہم سب کو خوشی ہوئی وہ ہمیں لے کر دریا پر پہنچے پانی برتنوں میں بھرا اور گاؤں تک ہمارے ساتھ آئے ان کا نام بچے بچے کی زبان پر تھا اور بہت سے لوگ تو انہیں دیوتا سمجھتے تھے کاربیٹ صاحب کو دیکھ کر گاؤں والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا ان کو اپنے درمیان پا کر آدم خور کا خوف اور دہشت دور ہو چکی تھی دوسروں کی دلی کیفیت کا صحیح اندازہ لگانا تو میرے بس میں نہ تھا لیکن خود میرا حال یہ تھا کہ دل ایک عجیب مسررت انگیز اتمنان محسوس کر رہا تھا آپ چونکہ خود بڑے شکاری ہیں اس لیے تفصیلات میں جائے بغیر وہ واقعہ عرص کرتا ہوں جس نے مجھے اور کاربیٹ صاحب کو یک جا کر دیا تھا کاربیٹ صاحب روزانہ اپنے بنگلے سے نکلتے اور گاؤں تک آتے ڈاک بنگلے اور گاؤں کا درمیانی فاصلہ آٹھ نو میل سے کم نہ تھا اور راستہ نہائی دشوار گزار اور کٹھن پھر آدم خور کے علاوہ جا بجا ریچوں چیتوں سے مڈ بھیڑ کا خدشہ لیکن کاربیٹ صاحب اس اتمنان اور بے پروائی سے ٹہلتے ہوئے آتے کہ ان کے بے پناہ استقلال اور جرت پر دل آشہ شکار اٹھتا انہوں نے آدم خور کی تلاش میں علاقے کا چپا چپا چھان مارا لیکن اس کا کہیں پتہ نہ تھا ایک روز وہ شام کے وقت گاؤں میں نمودار ہوئے ان کا کوٹ پشت پر سے اتڑا ہوا تھا اور چہرے پر بھی کہیں کہیں خراشیں نظر آ رہی تھی میں نے پوچھا تو ہنس کر کہنے لگے راستے میں ایک ریچ مل گیا تھا اس سے زور آسمائی ہوئی میں نے کئی مرتبہ ریچ کے کان میں کہا بھائی میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں جاؤ اپنی راہ پکڑو مگر وہ کسی طرح ٹلتا ہی نہیں تھا مجبوراً مجھے اپنا شکاری چاکو کام میں لانا پڑا اس کی لاش دریا کے پرلے کنارے چھوٹے ٹیلے کے پیچھے پڑی ہے میرے ساتھ چلو اور اسے اٹھا لاؤ خال خاصی قیمتی ہے وہ تم لے لینا یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے مگر کاربیٹ صاحب کے ساتھ جانے کا شوق کچھ ایسا ذہن پر سوار تھا کہ سوچنے سمجھنے کی مولت نہ ملی اور میں تھوڑی دیر بعد ان کی رہنمائی میں دریا کی طرف جا رہا تھا وہ میری طرف دیکھ کر آہستہ سے کہنے لگے تم نہتے ہو یہ لو میرا پسٹول اپنے پاس رکھو اس میں چھ گولیاں ہیں اب آواز نکالے بغیر میرے آگے آگے چل پڑو مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے مغرب کی جانب شام کی سرخی آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی اور جنگلی پرندے کتار اندر کتار اپنے گھونسلوں کی طرف آ رہے تھے فضا میں توتوں کی ٹین ٹین سے ایک شور برپا ہو رہا تھا اور جنگل کے اندر درختوں پر بسہرہ کرنے والی چڑیوں کی چون چون سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی کوربیٹ صاحب یک لخت مجھ سے کئی قدم آگے بڑھ کر زمین پر لیٹ گئے میں نے ان کی تقلید کی لیکن دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا تھا اور جسم کے رونگ ٹیک کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا مہنگھاس میں خرگوش کی مانت دپکا ہوا تھا خبردار اپنی جگہ سے جنبش نہ کرنا انہوں نے دھیمے لیچے میں کہا پھر آئیفل سنبھال کر گھٹنوں کے بل آگے چلنے لگے ابراہیم نے ماتھے پر آیا وہ پسینہ پونچا اور نیا سگرٹ سلگایا اگرچہ میں خود سیکڑوں مرتبہ ایسے ہی حادثات اور واقعات سے گزر چکا تھا لیکن ابراہیم نے جس انداز میں یہ داستان سنائی وہ میرے لیے خاصی سنسنی خیز تھی صاحب وہ نازک لمحہ مجھے مرتے دم تک یاد رہے گا کوربیٹ صاحب کی پشت میری طرف تھی میرا اور ان کا درمیانی فاصلہ بمشکل دس بارہ فوٹو گا وہ اوندے موں گھاس میں لیٹے تھے اور ان کی نگاہ دائیں جانب کچھ ترچی ہو کر ان گھنی جھاڑیوں پر جمع ہوئی تھی جن کی اونچائی میرے اندازے کے مطابق نو فوٹ سے زائد تھی میرا خیال تھا کہ کوئی درندہ یا وہی آدم خور ان جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے کوربیٹ صاحب نے اسے دیکھ لیا ہے اور اب اس پر فائر کرنے والے لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ بائیں ہاتھ پر اگی ہوئی اب شیر کی توجہ دونوں طرف بٹ گئی تھی اس کی دم تیزی سے کردش کاری تھی اور جبڑا خوفناک انداز میں کھلا ہوا تھا گولی چلاو کوربیٹ صاحب نے چلا کر مجھ سے کہا اور میں نے پسٹول اونچا کیا ہی تھا کہ شیر نے مجھ پر چھلانگ لگائی اس کا دائیں پنچہ میری انگلیاں اڑاتا ہوا نکل گیا پھر مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ کیا ہوا ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو بستی کے اندر پایا کوربیٹ صاحب میرے سرحانے کھڑے تھے کیا شیر مر گیا میں نے ان سے پوچھا شیر تو بچ کر نکل گیا لیکن تم نے میری جان بچا لی دوست مجھے افسوس ہے کہ اس ظالم نے تمہارا ہاتھ زخمی کر دیا ہے اس دن کے بعد سے دو ماہ تک میں کوربیٹ صاحب کے ساتھ اس آدم خور کا تاقب کرتا رہا اور آخر ایک دن اسے جہنم واصل کر ہی دیا یہ ہے میری داستان ڈانلڈ نے گھڑی پر نظر ڈالی رات کے گیارہ بج رہے تھے اس نے کرنل سائمن کے کمرے میں جھانکا تو بستر خالی پڑا تھا کرنل کہاں گیا ڈانلڈ چل آیا اس کی بندوق بھی خائب ہے اف خدایا وہ جنگل میں تو نہیں چلا گیا ہم تینوں ایک دوسرے کا مو تکنے لگے کرنل سائمن کے یوں یک لخت غائب ہو جانے سے سچ پوچھئے تو میرے ہوش و حواس مختل ہو گئے آدھی رات کے وقت جنگل میں اسے تلاش کرنا بیسود بلکہ ہماکت تھی تاہم میں نے ڈانلڈ کو وہی رہنے کی تاقید کی اور ابراہیم کو لے کر جنگل مدک کی طرف روانہ ہوا رات انتہائی تاریک اور بھیانک ہوا بند اور فضا پر عجیب سی گھوٹن تاری تھی ہم ٹارچ کی تیز سفید روشتی میں ادھر ادھر دیکھتے بھاگتے اور کرنل سائمن کو پکارتے چلے جا رہے تھے جواب میں بندروں اور گیڑروں کی چیخیں سنائی دیتی یا جھینگروں اور مینکوں کے ٹرانے کی آوازیں جو جنگل کی خاموش فضا میں ارتاش پیدا کر رہی تھی کرنل کی زندگی سے تو میں مایوس ہو چکا تھا لیکن محض اس خیال سے کہ ضمیر مجھے ہمیشہ ملامت کرے گا اسے تلاش کرنے نکل کھڑا ہوا یہ ضروری نہ تھا کہ وہ آدم خور کے ہتھے چڑھاؤ جنگل میں اور بھی درندے موجود تھے جو کرنل کو اپنا لکمہ بنا سکتے تھے ڈیڑھ دو گھنٹے گھومنے کے بعد بھی سراخ نہ ملا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا تہہ پانچہ ہو چکا چلیے صاحب صبح پھر کوشش کریں گے ابراہیم نے تھکے ہوئے لیجے میں کہا واپسی پر ہم نہر کے کنارے کنارے چل رہے تھے دفتن لمبی گھاس سرسرائی اور چشم زدن میں ایک چیتہ ہمارے سامنے یوں آیا جیسے بجلی کونڈ گئی ابراہیم کی حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور میں بدحواس ہو کر پیچھے ہٹ گیا ہم نے اس کی حلقی سی جھلک ہی دیکھی کیونکہ اگلی لمحے وہ نظروں سے غائب ہو چکا تھا اس میں شک نہیں قدرت نے ابراہیم کو بال بال بچایا وہ بے خبری میں جیتے کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ جیتا اگر چاہتا تو آنن فانن اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتا اس کے بھاگ جانے کی یہی وجہ سمجھ میں آئی کہ اس میں بیق وقت دو آدمیوں کا سامنا کرنے کی جرت نہ تھی ممکن ہے ابراہیم یا میں اکیلے ہوتے تو چیتے کو وار کرنے کا موقع مل جاتا میں نے اس درندے کی فطرت اور عادتوں کا پرسوں گہرہ متعلق کیا ہے اور اپنے اکثر مزامین میں اس کا ذکر بھی کیا ہے لیکن بار بار یہی الفاظ دہرانے پڑتے ہیں کہ جنگلی جانوروں اور درندوں میں چیتے جیسا مکار، دہاباس، پھرتیلا اور موسی جانور اور کوئی نہیں اس کی احتیاط اور ہوشیاری کا یہ عالم ہے کہ گویا پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے شیر کی طرح سامنے آ کر بے خوفی یا جیداری سے اپنے حریف کا مقابلہ کرنا جیتی کی فطرت کے منافع ہے وہ ہمیشہ اکب سے حریف کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر اچانک آن پڑتا ہے زخمی ہو جانے کے بعد اس کے غیز و غضب اور فطری کمینہ پن کی انتہا ہو جاتی ہے اور یہی صورت اس وقت پیش آتی ہے جب چیتا آدم خور ہو جائے شکاری کے لیے اس کا مقابلہ کرنا خاصا مشکل مرحلہ ہے کیونکہ یہ آسانی سے درختوں پر بھی چڑ جاتا ہے مچان باندھنے کے منصوبے اکثر اسی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں شیر کی نسبت اس میں اچھلنے اور دوڑنے کی قوت بھی بہت زیادہ ہے بجلی کی طرح لپکتا ہے اور شکاری کی ذرا سی خفلت پر وار کر جاتا ہے چیتے کا سرے راہ نیر کے کنارے گھاس میں چھپ کر بیٹھنا خالی از علت نہ تھا میں سمجھ گیا کہ وہ ضرور کسی موہم پر ہے لیکن وقت ایسا نازک تھا کہ اس طرف جانے کی حمد نہ پڑی اگرچہ ابراہیم نے چیتے کا تاقف کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا مگر میں نے اسے روک دیا کہ فیلحال چیتے سے جنگ کرنا ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہمیں تو کرنل سائمن کا سراخ لگانا ہے جب ہم باغ میں واپس پہنچے تو صبح کے آسار نمودار ہو رہے تھے اور درختوں پر چڑیاں چہ چہا رہی تھی ڈانلڈ اندروندی برامدے میں کرسی پر بیٹھا بے خبر سو رہا تھا اور بندوق اس کے قدموں میں پڑی تھی میں دن چڑے بیدار ہوا تو پتا چلا کہ ابراہیم اس مولت سے فائدہ اٹھا کر بے رور سے تین خچر خرید لائے اس کی مستعدی پر دل خوش ہوا اور ہم تینوں اچھی طرح تیار ہو کر کرنل کی تلاش میں نکلے اس مرتبہ ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا یہ راستہ چکر کھاتا ہوا جھیل مدک کی طرف جاتا تھا ایک گھنٹے کے بعد ہم جنگل کے ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں درخ نہائیت گنجان اور ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے اور راستہ اتنا تنگ کہ ایک خچر بمشکل چل سکتا تھا مجبوراں ہم ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے ڈانلڈ سب سے آگے تھا اور اسی نے سب سے پہلے خون کے وہ دھبے دیکھے جو پتوں کے کئی انچ موٹے نرم فرش پر پھیلے ہوئے تھے ہم نے چند منٹ تک ان دھبوں کا معاینہ کیا اور بہت جلد پتہ چل گیا کہ شیر اپنے شکار کو لے کر ادھر سے گزرائے خون اگرچہ جم کر سیاہ ہو گیا تھا لیکن انگلی سے چھو کر دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ یہ زیادہ پرانا نہیں آگے چلے تو کرنل سائمن کی بندوق دکھائی دی اس کے قریب ہی اس کا پرانا ہیٹ پڑا تھا کرنل کا قصہ تو ختم ہوا ڈیڈی ڈونل نے بھر رہی ہوئی آواز میں کہا اور سسکیاں لینے لگا اف خدایا مجھے اس پر کتنا ترس آ رہا ہے بیچارہ ہماری غفلت کے باعث مارا گیا ہر چند میری آنکھوں میں اس علمناک حادثے پر آنسو امرڈ آئے تھے اور کرنل سائمن کا چہرہ بار بار نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا مگر میں نے ڈونل کو دلاسہ دیا اور کہا جنگل میں رہنے والوں کو اس قسم کے حادثوں سے بہرال دو چار ہونا ہی پڑتا ہے اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس آدم خور سے خلق خدا کو نجات دلانے کی کوشش کریں کرنل سائمن کی روح کو اسی طرح تسکین پہنچ سکتی ہے شیر کے نقشپا اور خون کے دھبوں کو دیکھتے بھالتے آخر کار ہم اسی نہر کے کنارے جاں نکلے جہاں گزشتہ رات گھوم رہے تھے اب معلوم ہوا کہ شیر نے ایک مقام سے نہر کو عبور کیا ہے نرم دلدلی زمین اور کیجڑ میں اس کے پنجوں کے نشان خاصے نمائع اور صاف تھے اس کے علاوہ نہر کے کنارے اگیوئی لمبی خاص اور پودے بھی جا بجا روندے اور کچھلے ہوئے نظر آئے ہم نے اپنے خچروں کو ایک درخت سے باندھا اور پیدل آگے بڑھے کیونکہ اس راستے پر خچروں کا چلنا بھی محال تھا قدم قدم پر خاردار جھاڑیاں راہ روکے کھڑی تھی نہر کے پرلے کنارے پر پہنچ کر آدم خور چند لمحوں کے لیے سستایا اور اس دوران میں اس نے لاش کو مو سے نکال کر زمین پر بھی ڈالا تھا کیونکہ جمع ہوئے خون کے چھوٹے بڑے دھبے اور کپڑوں کی دھجیاں خوش کی جڑ میں پھنسی ہوئی تھی کچھ ایسے نشانات ملے جن سے اندازہ ہوا کہ آدم خور نے لاش کو دوبارہ مو میں داب کر لے جانے کے بجائے اسے زمین پر گھسیٹا اور بانسوں کے گھنے جنگل کی طرف لے گیا اب ہمیں پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے میں نے ابراہیم اور ڈونلڈ کو ہدایت کی بانس کا جنگل شیر اور خصوصاً آدم خور کی بہترین پناہ گاہ ہے اور میں اپنے تجربے کی بنا پر اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ دن کے وقت اس قسم کی فضاء میں آرام کرنا پسند کرتا ہے اگر ہم نے اپنی ہماکت سے اسے خبردار کر دیا تو اس کا دوبارہ ہاتھ لگنا محال ہو جائے گا چونکہ آدم خور میں سونگنے اور سننے کی حص عام شیروں کی نسبت زیادہ قوی ہوتی ہے اور ہوا کا رخ بھی جنگل کی طرف ہے اس لیے ہمیں ادھر سے داخل ہونے کی بجائے چکر کاٹ کر مخالف سمت سے جانا جائے تاکہ وہ ہماری بو نہ پا سکے جن شکاریوں کو کبھی بانس کے گھنے جنگل میں شکار کھیلنے کا موقع ملا ہے وہ ہماری مشکلات کا صحیح اندازہ کر پائیں گے حقیقت یہ ہے کہ بانس کا جنگل شکاری کا جانی دشمن ہے وہ شکاری کو چلنے پھرنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں دیتا درندوں کی خال کا رنگ بانس کے پتے سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ چند گس کے فاصلے پر بیٹھا ہوا شیر آسانی سے نظر نہیں آتا ایک اور سب سے بڑی مشکل یہ کہ جنگل میں کالین کی طرح نرم پتوں کا کئی اینچ موٹا فرش ہر وقت بچھا رہتا ہے جس پر شیر چیتے اور دوسرے جانور تو کجا ہاتھی کے نقوش پا کا بھی سراخ نہیں لگایا جا سکتا چھوٹے چھوٹے جانور یہاں کسرت سے ملتے ہیں جو اجنبی کی آمد پر فوراں غل مچا کر شیر کو خبردار کر دیتے ہیں ہم ایک مختصر سا چکر کاٹ کر شمال کی جانب سے جنگل میں داخل ہوئے اور بہت جلد پتا چل گیا کہ باہر سے یہ جنگل جتنا گھنا اور وسیع نظر آتا ہے حقیقت میں اس کے برعکس ہے اگرچہ زمین پر پتوں کا موٹا فرش بچھا ہوا تھا جس پر کسی قسم کے نشانات موجود نہ تھے تاہم مجھے فوراں احساس ہو گیا کہ آدم خور اپنے شکار کو لے کر کس طرف گیا تھا ایک ڈیڑ فرلانگ کے فاصلے پر اس جنگل کے شمالاں جنوباں کھائی سی پھیلی ہوئی تھی جس کے آگے گھنی خاردار جھاڑیاں کسرت سے تھی اور ان جھاڑیوں کو عبور کرنا ہمارے بس کی بات نہ تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شہر بھوک کے مارے بیتاب ہو چکا تھا اور اب مزید صبر نہ کر سکتا تھا چنانچہ اس نے لاش کو اتمنان سے چیرہ پھارا اور اپنا پیٹ بھار لیا سب سے پہلے ہمیں کرنل سائمن کی کھوپڑی نظر آئی جو لاش کے بچے کھچے اجزاء ہڈیوں اور انتڑیوں سے کچھ فاصلے پر پڑی تھی شہر نے اسے نوچ کر جسم سے الگ کیا اور پرے پھینک دیا بدنصیب بڑے کے چہرے پر دیشت کے آثار اس وقت بھی نمائیا تھے آنکھیں واہر نکلی ہوئی اور مو بھیانک انداز میں کھلا ہوا تھا جیسے مرنے سے پہلے وہ زور سے چیخا اس کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھ بھی ایک طرف پڑے مل گئے آدم خور ان کو کبھی نہیں کھاتا اور ہمیشہ دوسرے جانوروں کی زیافت کے لیے چھوڑ دیتا ہے ڈونلڈ اور ابراہیم پلک چھپکائے بخیر ان اجزاء کو دیکھ رہے تھے اور پھر ان کی آنکھوں سے آنسوں کے کترے ڈھلکنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدم خور قریب ہی موجود ہے میں نے چھپکے سے کہا کیونکہ جھانیاں بلکل ساکت تھیں اور کھائی کا یہ حصہ جنگلی جانوروں سے بلکل خالی نظر آتا تھا اس کی وجہ اس کی سوا اور کچھ نہ تھی کہ آدم خور کی حیبت سے یہ جانور بھاگ کر جنگل کے کسی اور حصے میں پناگزین ہو گئے تھے میں نے ابراہیم اور ڈونلڈ کو اشارہ کیا کہ آہٹ بلکل نہ ہونے پائے چپ چاپ میرے پیچھے چلے آؤ اب میں ذرا ایک نظر اس کھائی کو دیکھنا چاہتا تھا مجھے پورا یقین تھا کہ ہمارا حریف اسی کے اندر چھپا ہوا ہے لیکن اس مقصد کے لیے خاردار جھاڑیوں میں سے گزرنا ضروری تھا چنانچہ کپڑے پھٹنے اور زخمی ہونے کی پرواہ کیے بغیر جھاڑیوں میں سے راستہ بنایا اور آگے بڑے کھائی تقریباً پندرہ فٹ چھوڑی اور دس بارہ فٹ گیری تھی اور اس کے اندر سے انسانی گوشت اور ہڈیوں کی سڑانٹ اٹھ رہی تھی میں نے ناک پر رمال باندھا اور آہستہ آہستہ اس کے اندر اترنے لگا جا بجا جھاڑیوں کے اندر جنگلی جانوروں کے انڈے گھونسلوں میں پڑے نظر آئے مگر کوئی پرندہ ان انڈوں کے قریب دکھائی نہ دیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کھائی کی گھیرائی اور وسط کے بارے میں میرا اندازہ غلط ثابت ہو رہا ہے جون جون میں نیچے اترا تھا ڈھلان عمودی ہوتی جا رہی تھی آخر ایک چٹان پر رکھ کر میں نے دائیں بائیں دیکھا کوئی خاص بات نظر نہ آئی پھر میں اپنے ساتھیوں کو بھی اترنے کا اشارہ کر کے آگے بڑا کھائی خوشک پڑی تھی لیکن زمین خاصی نرم اور پھسلوان تھی برسات کے موسم میں یہ یقینا پانی سے لبریز ہو جاتی ہوگی اس کی دونوں جانب اٹھی ہوئی چٹانے ہموار اور حد درجہ فسلوان تھی چند لمحے بعد ابراہیم اور ڈونلڈ فسل کر میرے پاس پہنچ گئے یکا یک ابراہیم نے چپکے سے کہا جناب آپ نے شیر کے ہاپنے کی آواز سنی میں نے نفی میں گدن ہلائی ابراہیم نے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر ہاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کھائی کے دائیں جانب ہاتھ اٹھایا آواز اس طرف سے آ رہی ہے سرہ خور سے سنیے آپ یقینا سن لیں گے میں نے سانس روک کر اس نامعلوم آواز پر کان لگا دیئے ابتدا میں کچھ سنائی نہ دیا پھر ایسی بدہم آواز کانوں میں آئی جیسے درختوں کے درمیان سے گزرنے والی ہوا کی ہوتی ہے یہ شیر کی نہیں ہوا چلنے کی آواز ہے نہیں جناب یہ ضرور شیر ہے آپ ایک پر پھر خور سے سنیے ابراہیم نے زور دے کر کہا اور اس مرتبہ ڈونلڈ نے بھی اس کی تائید کی ہاں ڈیڈی یہ شیر ہی ہے تاجب ہے آپ کی سما تب اتنی کمزور ہو گئی ہے تم ٹھیک کہتے ہو میں یہ آواز نہیں سن رہا ہوں بہرہ یہ عمر کا تقاضہ ہے اگر یہ شیر ہے تو اب مزید اعتیاد سے کام کرنا ہوگا کہیں وہ ہماری موجودگی سے با خبر تو نہیں ہو گیا آواز برابر سنتے رہو ڈونلڈ اور ابراہیم کے بیان کے مطابق شیر دس منٹ تک ہامتا رہا پھر خاموش ہو گیا کوشش کے باوجود صحیح اندازہ نہ کیا جا سکا کہ وہ کدھر ہے اس نازک موقع پر سنبل سنبل کر اور بڑی ہوشیاری سے قدم اٹھانے کی ضرورت تھی چنانچہ میں نے ابراہیم اور ڈونلڈ کو اپنے پچھلے رخ الگ الگ اس انداز میں کھڑے ہونے کی ہدایت کی کہ شیر اگرہ کب سے نمودار ہو جائے تو فوراں مجھے آگاہ کر سکے اس طرف وہی ڈھلان تھی جس پر فسل کر ہم کھائی میں اترے تھے دائے طرف بیس پچیس فٹ ملند ایک چٹان اور بائیں طرف ساٹھ ستر فٹ اونچہ اور انتہائی دشوار گزار چٹانوں کا کنارہ تھا اگر ہم فوری طور پر بھاگنا چاہتے تو صرف سامنے کے روخی بھاگ سکتے تھے اسی جانب کچھ فاصلے پر ایک بڑا درخت گرا ہوا نظر آیا جس نے برساد کے موسم میں پانی کے ساتھ بے کرانے والی ریت روک روک کر ایک قدرتی بند بنا دیا تھا ہماری دائیں جانب واقعے چٹانی دیوار اس درخت کے قریب پہنچ کر ریت کے اونچے بند میں شامل ہو جاتی تھی اور اس سے پرے کیا ہے یہ نظر نہ آتا تھا مان مجھے شیر کے خورانے کی آواز آئی اور یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے شیر کی جائے پناہ کا صحیح اندازہ ہوا وہ موزی اس ریت لے بند کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس کے خورانے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا ہے میں نے اپنی رائفل چیک کی ابراہیم اور ڈونلڈ کو چٹان کے ساتھ چپک جانے کی ہدایت کی اور دبے پاؤں درخت کی طرف بڑھنے لگا نزدیک پہنچ کر میں نے غور سے دیکھا ایک جانب جنگلی چانوروں نے اپنے آنے جانے کے لیے چھوٹا سا راستہ بنا لیا تھا اور غالباً شیر بھی یہی راستہ استعمال کرتا تھا میں نے وہاں خوش کلید بھی بڑی مقدار میں پڑی دیکھی ریت کے بند کا ایک نظر معاینہ کیا اور معلوم کر لیا کہ اس پر چڑھنا کچھ مشکل نہیں درخت کا ترچہ تنہ اور اس پر لگی ہوئی موٹی موٹی شاخیں مجھے سہارہ دینے کے لیے آمادہ تھی میں نے رائفل گلے میں لٹکائی اور خدا کا نام لے کر بند پر چڑھنے لگا ایک نظر مر کر ڈانلڈ اور ابراہیم کی طرف بھی دیکھ لیا وہ دونوں رائفلیں ہاتھوں میں تھامے پتھر کے بتوں کی مانت بے حص و حرکت کھڑے تھے میرا مقابلہ جس آدم خور سے تھا اس کی ایاری اور چالاکی کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی ایک ایک لمحہ انتہائی جان لیوا اور خطرناک تھا ممکن تھا بند پر چڑھنے کے دوران میں آدم خور یک لخت نمودار ہو جاتا تب میں بلکل بیبست تھا پھر وہ کیا کرتا یہ سوچتی میرا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا یہ موقع ایسا نازک تھا کہ ذرا سی خفلت مجھے آدم خور کے پیٹ میں پہنچا دیتی ایک لیزے کے لیے مجھے خیال آیا کہ ایسا خطرہ مول لینا دانشمندی سے بائید ہے مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے آدم خور کے ٹھکانے کا پتہ لگ چکا ہے کسی بھی روز مناسب موقع ملتی اسے ٹھکانے لگایا جا سکتا ہے میں نے یہ سوچ کر پیچھے ہٹنے کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ شیر پھر خور رہایا اور اس مرتبہ مجھے اس کی آواز میں اپنے لیے ایک چیلنج سا محسوس ہوا ہرچے بادہ باد کہہ کر میں ریت کے قدرتی بند پر چڑھا اور ایک ایک انچ اپنا سر اوپر اٹھاتے ہوئے گرد و پیش کا جائزہ لیا شیر کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی ایسا خوبصورت کوئی حیکل اور باروب درندہ میں نے برسوں بعد دیکھا تھا اگر یہ آدم خور نہ ہوتا تو میں اسے ہر قیمت پر زندہ پکڑنے کی کوشش کرتا مجھ سے اس کا فاصلہ بیس دیس فٹ سے زیادہ نہ تھا اور وہ جھاڑیوں کے قریب نہائیت اتمنان اور سکون سے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا جیسے گہری سوچ میں شیر کی بائیں طرف کوئی دس گس دور تین چار چرخ جھاڑیوں میں دکھ کے نظر آئے جب بھی وہ آگے بڑھتے شیر آنکھیں کھول کر غراتا اور چرخ ڈر کے مارے دوبارہ جھاڑیوں میں جا چھپتے میں یہ تماشا دیکھنے میں اتنا مہو ہوا کہ شیر پر فائر کرنے کا خیال ہی دل سے نکل گیا یکا یک شیر نے اٹھ کر شاہانہ انداز میں انگڑائی لی پورا جبڑا کھول کر ایک صبر دست ڈکار لی ادھر ادھر دیکھا ادھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ ہاتھ سے نکلا فورا ہی رائفل کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن رائفل میرے دائیں چانب سینے کے ساتھ ترچھی لٹکی ہوئی تھی اور شیر کی کھوپڑی کا نشانہ لینے کے لیے مجھے رائفل کی نال کو ایک چکر کا تقریباً تین چوتھائی حصہ گوانا چاہیے تھا جو موجودہ پوزیشن میں ایک قطن ناممکن بات تھی میں ایک ہاتھ سے ٹیلے کا سہارا لیے ہوئے تھا اور دوسرے ہاتھ سے درخت کی ایک شاخ تھام رکھی تھی اس اسنامی شیر کی چھٹی حص نے اسے اپنے سر پر مندلانے والے خطرے سے آگاہ کرنا شروع کر دیا میں نے دیکھا وہ بے چین اور مسترے بے بار بار اٹھتا اور بیٹھتا ہے اور کبھی گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے دراصل اس نے کرنل سائمن کے بازوں، ٹخنوں اور کھوپڑی کے سوا سارا جسم ہڑپ کر لیا تھا اور کئی گھنٹے سو کر یہ کھانا حضب کرنا چاہتا تھا لیکن لگڑ بھکوں کی شرارت کے باعث اس کی نیند حرام ہو گئی اور پھر اس نے مجھے دیکھ لیا اس کا اٹھا ہوا سر ساکت ہو گیا اور چہرے پر ایسی بھیانت مسکراہت نمدار ہوئی کہ میرا خون خوشک ہو گیا رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوشش کے باوجود میں اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے سکتا شاید وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ آیا میں کوئی جانور ہوں یا انسان اس لیے کہ میرا جسم بند کی وجہ سے اس کی نظروں سے غائب تھا اور وہ صرف میری کھوپڑی دیکھ سکتا تھا میں اپنے اکب میں ابراہیم اور ڈونلڈ کے چپکے چپکے آگے بڑھنے کی مدم آوازیں بھی سن رہا تھا لیکن گردن ترشی کر کے انہیں دیکھنے یا کچھ اشارہ کرنے کی حمد نہ تھی پلک چپکائے بغیر شیر مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا پھر اس کی دم آہستہ آہستہ گردش کرنے لگی ووٹ کر کھڑا ہو گیا اور اب زیادہ غور سے میری جانب دیکھنے لگا حالبن ڈونلڈ اور ابراہیم کی جانب سے ہونے والی آہت اس کے حساس کانوں تک پہنچ گئی تھی چند لمحے تک وہ اسی طرح ساکت کھڑا رہا موقع ایسا تھا کہ اسے فرار ہو جانا چاہیے تھا مگر پیٹ بھرا ہوا تھا اس لیے چلنے پھرنے کی حمد باقی نہ رہی تھی اس نے جھاڑیوں کا ایک چکر کٹا اور دوبارہ وہیں آ کر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا میرا بایا ہاتھ فوراً حرکت میں آ گیا اور میں نے اپنے بدن کا پورا بوجھ دوسرے بازو پر ڈال دیا ایک ہاتھ سے رائفل گھما کر جنبش میں لانے کا تکلیف دے کام چونٹی کی رفتار سے شروع ہوا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر زور سے حرکت کرتا تو توازن برقرار نہ رہتا اور میں دھڑام سے نیچے گر جاتا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس آواز سے آدم خور چوکنہ ہو کر اپنی جگہ سے ٹل جاتا اور ہماری سب کوششوں پر آن واحد میں پانی پھر جاتا اس لیے میں اپنی پوری قوت ارادی کو کام ملا کر رائفل کو چپکے سے اپنے دائیں ہاتھ پر لانا چاہتا تھا ابراہیم اور ڈونلڈ کو آنکھوں کے اشارے سے سمجھایا کہ جہاں کھڑے ہو وہیں جمع رہنا ذرا حرکت کی اور کام بگڑا دو منٹ بعد رائفل میرے دائیں ہاتھ میں تھی اور اب میں نے دونوں پیر چوڑے کر کے ریت میں اچھی طرح جمع دیئے اور تن کر کھڑا ہو گیا آدم خور اب جھاڑیوں میں گھسنے کا ارادہ کر رہا تھا کیونکہ میں نے دیکھا کہ بے شمار سیاں مکھیاں اس کے سر اور گردن پر منڈلا رہی ہیں اور وہ نے اڑانے کے لیے بار بار گردن کو جھٹکے دے رہا ہے میں نے احتیاط سے اس کی کھوپڑی کا نشانہ لیا اور فائر کرنے ہی والا تھا کہ میرے پیروں تلے سے ریت کھسک گئی میں ڈگ مگایا اور توازن پر قرار نہ رکھ سکا اسی لمحے لبلی بھی غیر ارادی طور پر دب گئی جنگل کی فضاء اور گردو نوا کی سنگلاخ چٹانے فائر کے دھماکے اور شیر کی ہولناک گرج سے کام اٹھی میں لڑکنیاں اور کلابازیاں کھاتا ہوا ابراہیم اور ڈانل کے قدموں میں جا گرہ اس کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے نظروں کے آگے چمکدار سفید سفید پتنگے یا شرارے سے اڑ رہے ہیں پسلیوں میں ایک ناقابل برداشتی سٹھی اور پھر کچھ یاد نہ رہا کہ مجھ پر کیا بھی تھی ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو کرنل سائمن کے بنگلے کے کمرے میں بستر پر پڑے پایا ڈانلڈ میرے قریب ایک کرسی پر بیٹھا تھا اس نے بتایا کہ میرے بائیں بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے ابراہیم بیرور گیا ہے تاکہ وہاں سے کسی ڈاکٹر کو لے آئے اب میں نے دیکھا کہ میرے بازو پر پٹی بن دی ہے گردن گھٹنے اور انگلیوں پر بھی گھیری خراشیں آئی ہیں آدم خور کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بچ کر بھاگ نکلا ایک ہفتہ گزر گیا اس دوران میں بیرور سے دو مرتبہ ایک نوجوان نا تجربے کار ڈاکٹر آیا اور میرے بازو اور زخموں کی دیکھ پھال کرتا رہا مگر تکلیف روز و روز بڑھتی جاتی تھی آخر اس نے مجھے بنگلور کے بڑے ہسپتال میں جانے کا مشورہ دیا اتفاق دیکھئے کہ جس روز میں بنگلور جانے کی تیاری کارا تھا اسی روز زلہ خادر کے ڈپٹی کمیشنر اپنے لاؤ لشکر کو لے کر مجھے دیکھنے آگئے ویلیم سائمن اور اس کے باپ کے مارے جانے کی خبریں ان تک پہنچ چکی تھی اور یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ ڈپٹی کمیشنر کی ان مرنے والوں سے قرابت داری بھی تھی ڈپٹی کمیشنر مسٹر نکولس کے ساتھ ایک ہندو ریاست کے دو عالی عودے دار بھی آئے تھے ان کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ دونوں تجربے کار شکاری ہیں اور بہت سے آدم خوروں کو کیفرے کردار تک پہنچا چکے ایک کا نام درباری لال اور دوسرے کا نام سادو سنگھ تھا ان کے ساتھ چار پانچ پیشاور شکاری بھی تھے میں چونکہ ہندوستان میں عرصے تک رہا ہوں اور کئی والیانے ریاست اور عمراء کے ساتھ شکار پر جانے کا اتفاق ہوا ہے اس لیے ان لوگوں کی خوبیوں اور کمزوریوں سے بخوبی واقف ہوں یہ لوگ شکار کی ابجت سے بھی واقف نہیں مگر دینگیں اتنی مارتے ہیں کہ خدا کی پناہ معمولی گیدر پر فائر کر کے خوش ہوتے ہیں کہ شیر پر گولی چلائیں اور مساہب اور درباری قسم کے لوگ انہیں باور کرا دیتے ہیں کہ سرکار کے نشانے کا جواب نہیں شیر کی بھلا کیا مجال جو آپ کے ہاتھوں بچ کر نکل جائے خرض اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آقاؤں کو اللو بناتے اور مال اینٹھتے ہیں چنانچہ درباری لال اور سادو سنگھ کی ایک چھلک دیکھنے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ حضرت کتنے پانی میں بلکہ میرے ذہن میں یہ خدشہ سر اٹھانے لگا کہ آدم خور کہیں ان دونوں کو بھی ہڑپ نہ کر جائے درباری لال کہنے لگا صاحب آپ کو چھوٹ لگ گئیے اسپتال چلے جائیے آدم خور سے ہمارے مہاراجہ صاحب نمٹ لیں گے مہاراجہ صاحب بھی آ رہے ہیں میں نے حیرت سے پوچھا جی ہاں وہ ہمارے ساتھ ہی چلے تھے مگر راستے میں زکام ہو گیا اس لیے واپس چلے گئے ایک دو روز میں طبیعہ ٹھیک ہو جائے گی تب آئیں گے میں مسکرا کر چپ ہو گیا ان مہاراجہ صاحب کا میں بعض مسئلہتوں کی بنا پر نام نہ لوں گا میں ان سے اچھی طرح واقف تھا اور ایک مرتبہ ان کی ہماکت کے باعث موت کے موں میں جاتے جاتے بچا بھی تھا واقعہ اگرچہ بہت دلچسپ اور طویل ہے اس لیے بیان کیے بغیر چارہ نہیں لیکن مختصر الفاظ میں لکھوں گا اس کی مدد سے آپ ان والیانے ریاست کے شکار کھیلنے کے قائدوں اور اصولوں سے آگاہ ہو سکیں گے اور معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کیسی کیسی مذہب کا خیز حرکتیں کرتے تھے ان دنوں میں نے اس ریاست میں جنگل کٹوانے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا نہ جانے مہاراجہ کو میرے شکاری ہونے کا پتہ کیسے چلا کاروبار وغیرہ کے سلسلے میں میں حتی علمکان کوشش کرتا ہوں کہ رائیفل کا استعمال کم سے کم کروں کار سے توجہ ہٹا کر اپنے کام کی طرف لہان دو ویسے بھی اس ریاست میں میرے جاننے والے اکہ دکہ آدمی تھے جنہیں میں نے سمجھا دیا تھا کہ وہ میرے شکاری ہونے کا انکشاف نہ کریں ورنہ مہاراجہ اور ان کے درباریوں سے پیچھا چھوڑانا مشکل ہو جائے گا ایک ہفتہ خیر و آفیت سے گزر گیا جس جنگل میں کٹائی کا کام ہو رہا تھا وہاں شیر تیندوے چیتے سانبر چیتل اور ریچ سبھی جانور ملتے ہیں لیکن انہوں نے مزدوروں کے کام میں کبھی مداخلت نہ کی بلکہ انہیں دیکھ کر گزرگاہ بدل لیا کرتے تھے ایک روز دپہر کے وقت جبکہ میں گھوڑے پر سوار جنگل میں نگرانی کے لیے جا رہا تھا ریاست کے دو سپائی میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ مہاراجہ نے یاد فرمایا ہے اور اسی وقت چلنا ہوگا میں سمجھا کہ شاید ٹھیکے وغیرہ کے معاملے پر کچھ پوچھ کچھ کرنا چاہتے ہوں گے اس لیے میں چلا گیا مہاراجہ اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے وہیں طلب فرما لیا اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے مسٹر انڈرسن ہم نے سنا ہے آپ بہت اچھے شکاری ہیں یہ سن کر میرے پیرو تلے کی زمین نکل گئی کزا سر پر کھیلنے لگی میں نے دبی زبان سے شکاری ہونے کا اطراف کیا لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ اب اس مشکلے سے طبیعت اکتا چکی ہے نشانہ صحیح نہیں رہا ہاتھ کانپ چاہتا ہے کمزوری ہو گئی ہے اس لیے میں دان چھوڑ چکا ہوں اور صرف کاروبار کی طرف دہان دیتا ہوں مہاراجہ یہ باتیں سن کر ہنس پڑے اور بیٹھنے کے لیے کرسی کی طرف اشارہ کیا میں آپ کو تکلیف نہ دیتا مسٹر اینڈریسن مگر معاملہ نازو کے برطانوی افواج کے انگریز کمانڈر انشیف صاحب آ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ میری ریاست سے شیر کا شکار کیے بغیر واپس جائے میں نے اسی لیے آپ کو بولایا ہے کہ ایک تو آپ ان کے ہمکوں میں اور دوسرے یہ کہ شیر کے شکار کا نہائیت وسیع تجربہ رکھتے ہیں آپ کو ان کے ساتھ جانا ہوگا میں آپ کو اس خدمت کے لیے معقول معافظہ ادا کروں گا مہاراج آپ کی خدمت بجال آ کر مجھے خوشی ہوگی لیکن میں پیشہ ور شکاری نہیں ہوں اس لیے معافظے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا صرف اتنا کہوں گا کہ آپ کے ہاں شیر کا شکار جس انداز میں کیا جاتا ہے اسے میں شکار نہیں سمجھتا بلکہ میرے نزدیک بیچارے جانور پر ظلم ہے وہ کیسے؟ مہاراجہ مسیری سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے وہ یوں کہ شیر اکیلا ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ پورا لاؤ لشکر لے جاتے ہیں سینکڑوں لوگ ہانکہ کرنے والے بہت سے پیشہ ور شکاری اور مسلح فوجی سپائی چاروں طرف سے ناکہ بندی کر کے اسے گھیر لیتے ہیں اور جب وہ بے بس ہو جاتا ہے تو مچان پر بیٹھا ہوا کوئی شخص فائر کر کے شیر کو ہلاک کر ڈالتا ہے اور شکاریوں میں اپنا نام لکھا لیتا ہے بھلا بتائیے کیا یہی شکار ہے؟ مہاراج نے کہکہ لگایا آپ بڑے دلچسپ آدمی ہیں ہم اور ہمارے اباؤ اجتاد ہمیشہ اسی طرح شکار کھیلتے آئے ہیں اور مجھے تو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی بلکہ شکار کا لطف دو چند ہو جاتا ہے بھلا آپ کس طرح شکار کھیلتے ہیں؟ میں اپنے حریف کو پورا پورا موقع دیتا ہوں کہ وہ بھی حملہ کرنے کا ارمان نکال لے اسے بیبس نہیں کرتا اور یہ مچان وخیرہ میرے نزدیک بزدلوں کی اجاد ہے سچ تو یہ ہے مہاراج کے حریف کے سامنے ڈٹ کر دو دو ہاتھ کرنے میں مزا آتا ہے خوب بہت خوب مہاراج نے میری جانب غور سے دیکھا ان کی آنکھوں میں اب حیرت کی جگہ تمسخر جھلک رہا تھا جیسے وہ میری باتوں کو مجذوب کی بڑھ سمجھ رہے ہوں آپ نے اب تک کتنے شیر مارے ہیں مسٹر اینڈرسن صحیح تعداد تو یاد نہیں کوئی سو سوہ سو مارے ہوں گے اور یہ سبھی آدم خور تھے میں انہی شیروں کا دشمن ہوں جو آدمیوں کے دشمن ہیں بے گناہ شیروں پر میرا ہاتھ کبھی نہیں اٹھا کمال ہے کمال ہے آپ کا کہنا ٹھیک ہے مسٹر اینڈرسن ہم لوگ واقعی شکار نہیں کھیلتے شکار کے فن کا مزاق اڑاتے ہیں مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے کیا یہ ممکن ہے آپ مستقل طور پر میری ریاست میں قیام کریں بہنال میں چاہتا ہوں کہ آپ اس موہم میں ہمارے ساتھ ضرور شریک ہو لیکن شیر پر گولی چلانا یا نہ چلانا آپ کی مرضی پر منحصر ہوگا میں آپ کا اصول توڑنا نہیں چاہتا میں حاضر ہو جاؤں گا میں نے کہا اور مہاراجہ سے رخصت ہو کر اپنے کیمپ کو چلا آیا ایک ہفتے بعد کمانڈر انچیف صاحب تشریف لائے مہاراجہ نے میرا تعرف کرایا موصوف میرے نام اور کام سے پہلی آگاہ تھے گرم جوشی سے ملے میں نے ان سے بھی وہی باتیں کی جو مہاراجہ سے کر چکا تھا کمانڈر انچیف نے بھی انہیں تسلیم کیا لیکن اپنے اناڑی پن کا بہانہ کر کے بات ختم کر دی پہلے ہی روز خبر ملی کہ شیروں کا ایک جوڑا دریا کے پرلے کنارے پر واقع غاروں میں رہتا ہے اور جنگل میں گھونگتا دیکھا گیا ہے مہاراجہ فوراں اپنے آدمیوں کے ہمراہ دریا پار جا اترے خیم وحرہ لگ گئے اور خاصی چہل پہل ہونے لگی میں یہ انتظام دیکھ کر ہستا تھا اور لوگ میرے ہنسنے پر ہستے تھے میں ان کو پاگل سمجھتا تھا وہ مجھے دیوانہ کہتے تھے ہانکہ شروع ہوا مزدور سپائی اور دہاتی دھول بجانے اور گلہ پھاڑ پھاڑ کر نارے لگانے لگے دریا ان دنوں تقریبا خوشک پڑا تھا اکثر لوگ دریا میں اتر کر کھڑے ہو گئے تاکہ شیر ادھر سے نکل کر بھاگنے نہ پائے اکثر من چلے سپائی انعام پانے کے لالج میں غاروں کے نزدیک چلے گئے اور ان کے اندر پتھر برسانے لگے مہاراجہ اور کمانڈر انچیف صاحب علائدہ علائدہ درختوں پر بندے ہوئے مچانوں پر بیٹھے تھے اور میں دریا کے کنارے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگا کھڑا تھا دفتن ایک ہولناک گرج کے ساتھ شیر اور شیرنی غار میں سے برامد ہوئے اور ہانکہ کرنے والوں میں بھگدر مچ گئی میں نے دیکھا کہ ایک دہاتی جوہار کے بالکل نزدیک کھڑا تھا شیر کے پنچے کی زد میں آ گیا ایک ہی دوہتر نے اس دہاتی کو خون میں نہلا کر زمین پر لٹا دیا اور آدمیوں کا ہلکہ چیر کر شیر اور شیرنی آنن فانن نصروں سے خائب ہو گئے البتہ ان کے دھارنے کی آوازیں دیر تک چنگل میں گونچتی رہیں جس شخص کو شیرن نے زخمی کیا تھا چند منٹ بعد تبیہ امداد بہم پہنچے بغیر اس نے دم توڑ دیا کمانڈر انچیف اس حادثے سے سخت بے مزہ ہوئے لیکن مہاراجہ کی نظروں میں ان کی ریایہ کے ایک معمولی دہاتی کی جان کی کوئی قیمت نہ تھی انہوں نے دوبارہ ہانکہ گرنے کا حکم دیا معلوم ہوا کہ شیر اور شیرنی کئی فرلونگ دور لمبی لمبی غاز کے ایک کتے میں چھپے ہوئے ہیں اور پتھروں کی بارش کے باوجود باہر نہیں نکلتے مہاراجہ نے مجھے کمانڈر انچیف کے ساتھ جیپ میں روانہ کیا اور خود دوسری جیپ میں بیٹھے غاز کے وسیع و عریض کتے کی ایک جانے چند درخت تھے جلدی سے ایک پر کمانڈر انچیف کو چڑھایا گیا اور دوسرے پر مہاراجہ کو یہ دونوں درخت آمنے سامنے تھے میں مہاراجہ کی ہدایت کے مطابق کمانڈر انچیف کی حفاظت کے لیے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا ہانکہ شروع ہوا شیرنی تو چھلانگ لگا کر ایک طرف کرجتی ہراتی ہوئی نکل گئی لیکن شیر بدہواس ہو چکا تھا وہ سیدھا اس درخت کی طرف بڑھا جس پر کمانڈر انچیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور تنے کے ساتھ میں لگا کھڑا تھا اصولاں کمانڈر انچیف کو شیر پر گولی چلانی چاہیے تھی لیکن مہاراجہ نے معزیس میمان کو موقع دیے بغیر اندہ دھند فائرنگ شروع کر دی وہ شوک سے ایسا کرتے لیکن انہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں اس درخت کے نیچے موجود ہوں دو گولیاں سائیں سائیں کرتی میرے دائیں بائیں نکل گئیں تب پتہ چلا کہ مہاراجہ کا نشانہ شیر کی بجائے میں خود ہوں موقع ایسا تھا کہ اگر شیر کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو مہاراجہ کی گولیاں میرے جسم میں پیوست ہوتی ہیں اور اگر ان گولیوں سے بچنا چاہتا ہوں تو شیر مجھے زخمی کر کے بھاگ جائے گا خیر گزری کہ کمانڈر انچیف نے کوئی فائر نہیں کیا ورنہ میرا قصہ اس روز پاک ہو گیا تھا مجبوراً میں تنے سے چمٹ گیا اور شیر پر گولی چلائی گولی اس کی گردن میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا تھوڑی دیر بعد مہاراجہ صاحب اکڑتے ہوئے نمودار ہوئے ان کے مساحب مہاراجہ کے نشانے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے جب وہ چپ ہوئے تو میں نے کہا ذرا شیر کو بھی دیکھ لیجئے کہ گولی کہاں لگی ہے فرمانے لگے میں نے دو گولیاں اس کی کھوپڑی میں ماری اور ایک دائیں شانے میں شیر کا معاینہ کیا گیا تو اس کی گردن میں صرف ایک گولی پیوست تھی اور یہ وہی تھی جو میری رائیفل سے نکلی تھی میں نے کہا جناب آپ نے تو آج مجھے ختم ہی کر دیا تھا مہاراجہ کا چہرہ سرخ ہو گیا انہوں نے اپنے ایڈی سی پر خصہ اتارا اور خوب ڈان ٹپٹ کی اگلے روز میں بیماری کا بہانہ کر کے وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور جان بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا آج کے لئے بس اتنا ہی اس طویل اور دلچسپ کہانی کا آخری پارٹ انشاءاللہ اگلی دفعہ اب میں لیتی ہو آپ سے اجازت چاہرے خوش رہیں شادوں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ